لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی دروس میں ذکر کیا کہ خواب جو ہے ایک پیچیدہ عمل ہے اور خوابوں کے متعلق پھر علماء جو ہوتے ہیں وہ خاص علماء تعبیر و رویہ ہوتے ہیں جو اس پر آپ کو جواب دیتے ہیں انہی میں سے ایک امام جابر مغربی رحمت اللہ علیہ ہیں وہ کچھ باتیں عرش کرتے ہیں خوابوں کے زمن میں وہ آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کسی کو خواب میں یہ دکھائے دے کہ وہ ایک سالہ اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غمگین ہوگا اور اگر یہ دیکھے کہ اس کے اونٹ کے کسی آزا سے خون بہ رہا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ بقدر خون کے سعادت اور نعمت دنیا بھی حاصل کرے گا اور اگر دیکھے کہ وہ اونٹ کی مہار کو کھینچ رہا تھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کسی فرما بردار مرد سے جھگڑے گا اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ دیکھو خواب میں بادام کا دکھائی دینا مال کی علامت ہے لیکن اگر بادام چھلکے سمیت دکھائی دے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ مال کسی قدر رنج اور سختی کے ساتھ آئے گا اور جب بادام بغیر چھلکے کے دیکھے تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ مال آسانی سے ہوگا تو یہ حاصل ہوگا پھر کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی دیکھے کہ وہ خواب میں بکری کا گوشت کھا رہا تھا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بیمار ہوئے گا اور شفایاب ہوگا خواب میں پرانا پردہ دیکھائی دے تو یعنی کہ بادشاہ اور رعیت دونوں کے لئے برا ہوتا ہے اور نیا پردہ بادشاہ کے لئے تو اچھا ہوتا ہے لیکن رعیت کے لئے برا ہوتا ہے یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ بھئی بادشاہ کے پاس تو اثر و رسوک بھی ہوتا ہے اور مال بھی ہوتا ہے تو کوئی نئی چیز دیکھے تو یعنی کہ وہ نئی چیز خریدے گا اور اگر کوئی بچارہ غریب آدمی ہو اور وہ نیا پردہ دیکھے تو یعنی کوئی خرچہ آ رہا ہے وہ تو بچارہ ویسی تنگ ہے تو اچھا اسی طرح اگر کسی کو خواب میں یہ نظر آئے کہ اس نے عبابیل پکڑی ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ غموں سے نجات پائے گا اور خوف اور ڈر سے محفوظ رہے گا کیونکہ عبابیل جو ہے وہ قرآن میں اسی نشانی کے ساتھ اللہ تعالی نے ہمیں بتایا ہے اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کا مو غبار سے آلودہ تھا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو کوئی رنج اور غم آئے گا بموجب اس آیت کے کہ وجوہ یوم ایذن علیہا غبرت ترہقوہا قطرہ یعنی کئی چہرے اس روز یعنی قیامت کے دن ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑی ہوگی اور چڑھی آتی ہوگی ان پر سیاہی اسی طرح اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کا گمچدہ یا غائب آدمی سفر سے واپس آ گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا جو کوئی بند کام ہے وہ کشادہ ہو جائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کا غائب اور گمچدہ آدمی بڑا متفکر ہے غمناک ہے تو سمجھے کہ اس کو تکلیف پہنچے گی اور اگر یہ دیکھے کہ اس کا غائب یا گمچدہ آدمی سوار ہو کر سفر سے واپس آیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ غائب اور گمچدہ آدمی جلدی مال و نعمت لے کر سفر سے واپس آئے گا اور اگر غائب کو پیادہ اور آجز اور برہنہ یعنی ننگا دیکھے کسی غائب آدمی کو گمچدہ آدمی کو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ راستے میں اس غائب آدمی کو ڈاکو اور لٹیرے لوٹ لیں گے اور وہ مفلس ہو کر واپس آئے گا اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر کسی کو خواب میں یہ دکھائے دے کہ وہ عناب کے درخ جمع کر رہا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ مال تکلیف سے حاصل کرے گا اور اگر یہ خواب دیکھے گئے وہ کسی مشہور و معروف اور سرسبد و شاداب جگہ میں ٹھہر گیا ہے تو یہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ صاحب خواب اس جگہ سے خوب نفع حاصل کرے گا اور یہ اچھی علامت ہے کسی اچھی جگہ کو اس طرح کی چیزیں دیکھنا خواب میں اور اسی طرح عقل اور جان کو خواب میں دیکھنا اس عمر کی علامت ہے کہ اس کو ماباک کا دیدار ہوگا بہرحال یہ چند اقوال ہیں مختلف خوابوں کے زمن میں جو امام جابر مغربی رحمت اللہ علیہ کی رائے ہیں اسی طرح میں آپ کے سامنے کچھ اور علماء کی اقوال بھی پیش کروں گا جیسے پہلے پیش کرتا آیا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ علمِ تعبیرِ رویہ کے لیے آپ ہر عالم کے پاس نہیں جاتے ہر ایک سے اس زمن میں سوال نہیں کرتے اور بعض دفعہ ایک ہی چیز دو لوگ دیکھیں تو اس کی تعبیر مختلف ہو جاتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی